بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا جی کہتی ہیں کہ حمد کریں انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا اقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا کل کی ویڈیو ہم نے لگائی تھی کہ دیوار ہماری گری ہوئی تھی تو اس میں جو جو دوست ساتھ آئے کمیونٹی سے اور میرے جو کالج کے جو کلیگ سے اور ایک اور ہماری چونکہ چار اکڑ کا ہمارا گراؤنڈ ہے اور یہ دیوار کے بغیر ہے اور ایک سائٹ پہ اس کی بھی دیوار کو دو تین سال پہلے کی گری ہوئی تھی وہاں پہ جانور وغیرہ کی انٹری جو ہے وہ ڈائریکٹ ہو رہی تھی لوگوں نے راستہ بنایا ہوا تھا یہ پتھر سارا پڑا ہوا تھا وہ وہاں تک پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا پتھر پڑا ہوا تھا تو ہمیں چاہیے تھا ایک ایسا بندہ جو یہ پتھر جو ہے ہمیں توڑ کے بھی دے اور تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو ہم وہاں پہ مصری کو دے سکیں تو یہ اچھا خاصا کام ہے اور مہنہ طلب ہے اور مہنگا بھی ہے کل حاجی صاحب کو فضیح قریش صاحب کو ہم نے کہا کہ جی کہیں سے یہ جو ہتھوڑا ہے یہ ارینج کریں اور ساتھ میں ایک وہ چبل ہوتی ہے جس سے وہ یہ والی کہ یہ ارینج کریں کہ یہ کسی طرح مل ملا کے جو ہے وہ ایک لڑکا مزدور ہے یہاں پہ ساتھ مستی کے کہ ہم اس کو توڑ دیں گے لیکن یہ اس کے بھی شاید بس کی بات نہیں کیونکہ روزے کے اندر کام کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ بڑا ٹیکنیکل سا کام ہے تو آج میں آیا ہوں تو مجھے ہائی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ دو سائے اور ان کا بچہ ویسے ہمارے پاس پڑتا ہے گیاروی میں اور بھائی جن نام کیا ہے نام بتایا علی زمان صاحب یہ بہریہ وہ سامنے بہریہ ہے بہریہ سے یہ صبح یہ بدان اور یہ چبل لے کے آئے ہیں اور میں آیا ہوں تو انہوں نے کم از کم یہ دو تین ٹرالیوں کا سامان جو ہے وہ توڑ بھی دیا ہے تو ہم نے پوچھا ہے ہائی صاحب سے کہ کیا سین ہے کس طرح سے انہوں نے کہا جی فیس بھی للا تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک ہے بھی مزدور بندہ ہے اور اس کا کام بھی یہی ہے لیکن اس نے کہا کہ جی میں فیس بھی للا آپ کو توڑ کے دوں گا یہ میرا ادارہ ہے اچھا علی زمان صاحب کیا ذہن میں آیا آپ نے یہ کام بہریہ میں بھی آپ کرتے ہیں دوسری جگہ بھی بھی کرتے ہیں کیا ایسا ذہن میں آیا کہ آپ نے کہا جی میں سکول کے لیے فری آف کاؤس اوپر سے آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے خواہی صاحب نے کہا میں نے بولا ہے کہ خود توڑ دوں گا اچھا مطلب آتیانو کیا توسی کیا جی ٹھیک ہے جی میں توڑ دماغا نہیں تیفیت اسی میں اپنی مزدوری کیوں نہیں مگلی صدقہ جاریہ نکام آسکول دیکھیں جذبہ دیکھیں ان کا کہا اللہ تعالیہ ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے اور ان کا جو ان کا رزق ہے اس میں برکت دے انہوں نے کہا جی صدقہ جاریہ ہے یہ چاہتے تو ہم سے جو ہے وہ پیسے لے سکتے تھے برحل آہائی صاحب کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں سارجی میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیہ ان کو صحیح کی تندرستی عطا فرمائے اور ان کو اسی طرح اسی طرح بار چاڑ کر اپنے اداروں کی یہ کام کرنے کی اللہ تعالیہ ان کو امت اور تفیق عطا فرمائے میں نے بھائی کو صرف فون کیا ہے کہ علی زمان بھائی یہ ماملہ ہے مجھے یہ دو چیزیں چاہیے ہیں تو یہ صبح صبح آج لے کے آگئے ہیں اور مجھے کال کیا کہ میں بھائی جان لے کے آگئے ہوں پہلے یہ تھوڑا لے کے آئے ہیں پھر میں نے انہوں نے کہا ہے جی تھوڑے کے سے اور چبل کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ گئے ہیں وہاں سے تلوٹ جگہ ہے وہاں سے یہ چبل بھی لے کے آئے ہیں اور صبح سے یہ لگے ہوئے ہیں بھائی پسینے میں شرابور ہیں لیکن یہ پھر سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور پسینے میں شرابور بھی ہیں اور ان کی محنت کو دیکھ کے مجھے صحیح وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وہ کول جو ہے وہ یاد ہے الکاسب و عبیب اللہ آج سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے نبی نے اس مزدور کے آج پہ یہ بوسہ دیا تھا تو یہ مجھے چیز یاد آگئی ہے وہ وقت کے جو بندہ محنت کرتا ہے اس کے لیے کیا ایک مقام ہے کیا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں تو یہ بھائی نے بڑا یہ کہ آپ سے کام کیا ہے بیٹے بتیجے ہوتے آگے یہاں پہ پڑھیں گے اور میں اپنے لیے اپنے کا ایک دیا جلا کے جاتا ہوں یہاں پہ لوگ یاد کریں کہ یار یہ فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا اس جذبے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ جو تو پہاڑی لاکے کہ ان کو تو پتا ہے کہ یہ پتھر کتنا سخت ہے لیکن جو پہاڑی لاکے سے نہیں ہے میرے جیسے باہر کے لوگ ہیں ان کے ان کو میں بتاتا چلوں کہ اس پہ مارے نا یہ گیرہ بارہ کے لوگا ہے جو یہ سر کو آتا ہے یعنی اتنا زیادہ یہ پتھر جو ہے وہ سخت ہے وہ بنا ٹیکنیکل کام ہے اور محنت طلب کام ہے تو ہم مجھے بڑی خوشی ہے میں نے کہا چلے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنانی چاہیے ایسے لوگ دیکھیں کل ہم نے چند بیگ صاحب کا ذکر کیا ہے آج علی زمان بھائی جو ہیں وہ آگے ہیں اسی طرح کترہ کلزم بنتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں کافلے بنتے جاتے ہیں اور کام جو ہے وہ جو خدا کے کام جو ہیں جو خدا کی قدرت کے کام ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ جتنے بھی لوگ انہوں نے حصہ ڈالا ان سب کی یہ کوشش جو ہے وہ قبول فرمائے اور ان کے گھروں میں خصوصاً جو رمضان کی جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ نازل فرمائے آپ لوگوں کا بہت شکریہ موسیقی